کیا واقعی اکرام اللہ خان نیازی وہ پہلے پاکستانی آفیسر تھے جنہیں کرپشن کرنے پر ناکری سے دھکے دے کر نکال باہر کیا گیا یا پھر حقیقت کچھ اور ہے اکرام اللہ خان نیازی کا بھٹو فیملی سے کیسا رشتہ تھا اور بیگن نصرت بھٹو نے ان کے میاوالی گھر میں رات کیوں گزاری تھی ریحام خان نے اپنی کتاب میں اکرام اللہ خان نیازی کا اپنے بیٹے عمران خان کے ہاتھوں قتل کی بات کیوں لکھی اور ہاں اکرام نیازی اپنی وفات سے پہلے کیا وسیعت کر کے گئے تھے تو جناب آج کی ویڈیو میں امران خان کے والد اکرام اللہ خان نیازی کے مکمل حالات زندگی آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن باکس اور میں ہوں سادیہ زفور آپ مجھے انسٹرگرام پر فولو کر سکتے ہیں جس کا لنک ڈسکرپشن میں ملے گا آج سے ایک صدی قبل 24 اپریل 1922 کے روز میاوالی میں آباد ڈاکٹر محمد عظیم خان نیازی کے گھر میں بیٹے کی پیدائش ہوئی جس کا نام اکرام اللہ رکھا گیا ڈاکٹر عظیم کا تعلق نیازی پتھانوں کی مشہور شاک شیرمان خیل سے تھا قادیاظم اور علامہ محمد اقبال کے ہم اثر محمد عظیم خان نیازی اپنے قبیلے کے وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے ایم بی بی ایس کیا تھا عظیم نیازی کے فرزن اکرام نیازی نے ابتدائی تعلیم اپنے آبائی شہر میاوالی سے حاصل کی پھر وہ لاہور آ کر پڑھنے لگے ان کا خاندان شروع سے ہی مسلم لیگی تھا اکرام اللہ خان نیازی کے بھائیوں کے نام زفر اللہ خان نیازی امان اللہ خان نیازی اور کرنل فیض اللہ خان نیازی تھے آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ 23 مارچ 1940 کو لاہور کے منٹو پارک میں ہونے والے تاریخ ساز جلسے میں 18 سالہ اکرام اللہ نیازی آگے آگے تھے اور انہوں نے قادیاظم سے مسافحہ بھی کیا تھا اکرام اللہ نیازی کا شمار ہونے ہار طالب علموں میں ہوا کرتا تھا یہی وجہ ہے کہ ان کا سکولرشپ لگا اور انہیں لندن کے امپیریل کالج میں پڑھنے کا موقع ملا 1948 میں امپیریل کالج لندن سے انجنئرنگ کر لینے کے بعد اکرام اللہ نیازی واپس لوٹے تو میاوالی کے ریلویسٹریشن پر لوگوں کی بھیڑ تھی اور پورا شہر ان کے استقبال کے لیے جمع تھا جلد ہی انہوں نے سی ایس ایس کا امتحان پاس کیا اور وہ محکمہ پی ڈابلیو ڈی میں جواب کرنے لگے 1954 میں بطور سپریڈنٹنگ انجنئر ملتان ڈیویشن تائینات ہوئے کچھ عرصے بعد ان کا لڑکانہ میں ٹرانسفر ہو گیا اور پھر وہ پرموٹ ہو کر چیف انجنئر بن گئے ان دنوں سرشاہ نواز بھٹو کے ٹیلنٹڈ بیٹے ظلفکار علی بھٹو وقالت کیا کرتے تھے اکرام اللہ خان نیازی کی شادی برکی خاندان میں شوکت خانم سے ہوئی شوکت خانم کے والد احمد حسن خان برکی ایک پڑی لکھی شخصیت تھے جو انڈیا میں بطور سیول سرونٹ جوپ کر رہے تھے احمد حسن خان تحریک پاکستان کے سپورٹر تھے اور انی کی دعوت پر قادی آزم محمد علی جلہ جالندر تشریف لائے تھے شوکت خانم کا خاندان لاہور سے چالیس میل دور چالندر کے ایک گاؤں بستی پتھانا میں آباد تھا جو آزادی کے بعد لاہور زمان پارک آ کر رہنے لگا اکرام اللہ خان نیازی اور شوکت خانم کے گھر میں پانچ اکتوبر انیس سو باون کو بیٹے نے آنکھ کھولی جس کا نام امران احمد خان رکھا گیا جی ہاں ہمارے وزیراعظم امران خان امران خان کی بہن روبینا خانم ان سے دو سال بڑی ہیں جبکہ باقی تینوں بہنیں ان سے چھوٹی ہیں اکرام اللہ خان کی بڑی صحبزادی روبینا خانم لندن سکول آف ایکنومکس کی گراجوئٹ ہیں اور وہ امریکہ میں رہتی ہیں روبینا سے چھوٹی علیمہ خان بھی عالی تعلیم یافتہ ہیں جو ٹیکسٹائل مشینری کی امپورٹ ایکسپورٹ کی ایک کمپنی کوٹ کوم سورسنگ چلاتی ہیں یہی علیمہ خان اس وقت شوکت خانم اسپتال امران خان پاؤنڈیشن اور نمل کالج کے بورڈ آف گورنرز کی میمبر ہیں امران خان کی تیسری بہن عزمہ خان ڈاکٹر ہیں اور وہ لاہور میں رہتی ہیں جبکہ سب سے چھوٹی بہن رانی خان سوشل ورگر ہیں ایوب خان کے دور میں چیف انجینئر اکرام اللہ خان نیازی نے کڑا وقت جھیلا چونکہ ان کے خاندان نے صدارتی انتخاب میں فاطمہ جناہ کو سپورٹ کیا تھا یہی وجہ تھی کہ فوجی صدر ایوب خان ان سے انتقام لینا چاہتا تھا اور پھر ایک روز اکرام اللہ خان نیازی کو اپنی نوکری سے ریٹائرمنٹ لینا پڑی مخالفین آج بھی یہی الزام لگاتے ہیں کہ امران خان کے ڈیڈی کو کرپشن کرنے پر نوکری سے دھکے دے کر نکالا گیا تھا امران خان کے چچازاد بھائی انام اللہ خان نیازی کے بقول سابقہ گورنر پنجاب نواب آف کالاباگ ہمارے خاندان کے سب سے بڑے دشمن تھے اور اس نے ہماری فیملی پر کئی قاتلانہ حملے بھی کروائے ان حالات کو دیکھتے ہوئے انیس سو تریسٹھ میں خود امران خان کے والد اکرام اللہ خان نیازی نے نوکری سے استیفہ دے دیا تھا تب انہوں نے ریپبلک انجینئرنگ کارپوریشن پرائیوٹ لیمیٹڈ کی بنیاد رکھی جو آج بھی لاہور میں سیول انجینئرنگ کا بڑا ادارہ ہے ایوب خان کے دور آمریت کے آخری سالوں میں ظلفکار علی بھٹو کو گرفتار کر لیا گیا اور وہ میاوالی کی سینٹرل جیل کے مہمان بنا لیے گئے بیگم نصرت بھٹو ممتاز بھٹو کے بھائی عاشق علی بھٹو کے ہمراہ بھٹو صاحب کے ساتھ ملاقات کے لیے رات گئے میاوالی پہنچی تو اس موقع پر انہوں نے اکرام اللہ خان نیازی کی حویلی میں قیام کیا تھا جہاں ان کی زبردست خاطر مدارت کی گئی اگلی صبح انہوں نے ظلفکار علی بھٹو سے میاوالی جیل میں جا کر ملاقات کی عمران خان کی تعلیم و تربیت پر توجہ دی عمران خان نے اچیسن کالج سے اکتوبر انیس سو بہتر میں میٹرک لیول کا امتحان پاس کیا جس کے بعد انہیں آکسپورڈ یونیورسٹی کے کیبل کالج لندن بھیج دیا گیا بیٹے کو ولایت رخصت کرتے ہوئے شوکت خانم نے کہا تھا واپسی پر اپنے ساتھ کوئی میم نہ لیتے آنا جرنل زیاء الحق ایک زمانے میں اکرام اللہ خان نیازی کے فرزن عمران خان کو اپنی کابینہ میں منسٹر بنانا چاہتے تھے جرنل زیاء کی آفر کے بارے میں عمران خان نے اپنے والد سے مشورہ لیا تو انہوں نے عمران خان کو یہ کہتے ہوئے وزیر بننے سے ملا کر دیا کہ ابھی تم نے اور منزلیں تین کرنی ہیں اور نئی اڑانے تمہاری منتظر ہیں جرنل زیاء الحق کے بعد میاں نواز شریف نے بھی کپتان کو سیاست میں آنے کی دعوت دیتے ہوئے انہیں نون لیگ کا نائب صدر اور ڈپٹی پرائم منسٹر بننے کی آفر کی تھی لیکن عمران خان نے اپنے والد کے کہنے پر نواز شریف کو بھی ایبسلوٹلی نوٹ بول دیا شوکت خانم ہسپٹل کی تعمیر میں اکرام اللہ خان نیازی اپنے صاحبزادے کے ساتھ ساتھ نظر آئے سماجی قدمت کے میدان میں اپنے اکلوتے بیٹے کی رہنمائی کے ساتھ ساتھ اکرام اللہ خان نے عمران خان کو سیاسی میدان میں بھی تنہا نہیں چھوڑا انیس ستانوے کے عام انتخابات میں عمران خان میاوالی کے حلقے سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑے تھے ایسے میں اکرام اللہ خان نیازی اپنی ضائف العمری اور علالت کے باوجود بھی میاوالی میں کیمپین کرتے نظر آئے اکرام نیازی انیس مارچ دوہزار آٹھ کے روز لاہور میں انتقال کر گئے جماعت اسلامی کے امیر قاضی حسین احمد نے زمان پاک لاہور میں حسین شاہ سابق وزیر خارجہ سرتاج عزیز اور سینیٹر ایس ایم زفر سمیت سینکرو سیاسی اور سماجی شخصیات شریک ہوئیں اکرام اللہ خان نیازی کی وسیعت کے مطابق انہیں میاوالی میں دریائے سندھ کے کنارے واقع ان کے خاندان کے قدیمی قبرستان میں سپوردے خاک کر دیا گیا دوستو ہمارے ملک میں جورنل نیازی کے علاوہ اکرام اللہ خان نیازی کے بارے میں بھی کئی کئی طرح کی آرہ پائی جاتی ہیں کپتان مقالف ٹولا ہمیشہ سے ان کے والد پر تنقید کے نشتر برساتا رہتا ہے گزشتہ برس پیپلز پارٹی کی جویالی لیڈر شہلہ رزا نے زلف کار علی بھٹو کی برسی کے موقع پر وزیراعظم عمران خان کے والد اکرام اللہ خان نیازی کو جہنمی قرار دیا تھا انہوں نے اپنی ٹویچ میں لکھا زلف کار علی بھٹو کا یوم شہادت پوری قوم جانتی ہے کیا ایک شخص بھی وابڈہ کے اس راشی ملازم کا یوم وفاد جانتا ہے جس روز وہ جہنم واصل ہوا تھا تو پھر ڈاکٹر شہباز گل نے محترمہ شہلہ رزا کو کچھ یوں جواب دیا لانت ہے تمہاری سوچ گھٹیا پن اور گھٹیا مشروب پر جو آپ پی کر گند بکنے پر اتر آتی ہیں اسی طرح سے نون لیگی رہنما عابد شہر علی نے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا پاکستان کا سب سے پہلا کرپٹ آدمی اکرام اللہ نیازی تھا عمران خان کے والد نے ملک میں کرپشن کی بنیاد رکھی جنہیں ظلفکار علی بھٹو نے کرپشن کی بنیاد پر نکالا اور عمران خان چوری کی پیسے سے لندن پڑنے گئے تھے عمران خان سرٹیفائیڈ چور اور کرپٹ کے بیٹے ہیں وہ اپنے باپ کے نام پر شرمندہ ہیں اسی لیے ہر چیز اپنی ماں کے نام پر بناتے ہیں عمران خان کی سابقہ اہلیہ رحام خان کہاں پیچھے رہنے والی تھی انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ عمران خان دنیا کے بدترین والد اور بدترین بیٹے ہیں بچپن میں ایک بار عمران خان نے کہا تھا کہ میں بڑے ہو کر اپنے والد کو قتل کر دوں گا کپتان کے والد اکرام اللہ خان نیازی کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں یہ مجھے کامنٹس میں لکھ کر بتائیں میں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ وزیراعظم عمران خان کی زندگی کے فیکٹس جاننا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں جنرل نیازی کی مکمل کہانی کے لیے یہاں نیچے رحام خان کے فیکٹس آپ کو یہاں ملیں گے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں الیکشن باکس کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیے اللہ حافظ ناصر